بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ایران اور چائنہ کے درمیان ہونے والے معاہدے سے بھارت کو کیا پریشانی لاحق ہے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اور اسی طرح سے ناظر اکام اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان اور عرب ممالک کی دوستی اور بھارت کو عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کی دوستی سے کیا خطرات ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے حوالے سے بیک ڈور جو رابطیں ہیں اس حوالے سے بھی کچھ معلومات ہیں کچھ تازہ ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل خلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو خود بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور اپنی رائے ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتایا کریں جی ہاں ناظرین کام بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کی تازہ اور لیٹس سیچویشن کی تو آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان اس ایگریمنٹ کو پورا ہونے میں یا اس کا جو لیمٹ تھی ٹائم فریم تھا یہ ٹائم لیمٹ تھی وہ ایک مہینے کے بعد یعنی تیس دن کے بعد پوری ہونے جا رہی ہے یکم مئی دوہزار اکیسے یہ وہ دن ہوگا جس میں امریکہ اور نیٹو کا ایک بھی فوچی افغانستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے دوہا ایگریمنٹ کے اندر انتیس فروری دوہزار بیس کو یہ بات تیہ کر لی گئی تھی یہ اتفاق ہوا تھا لیکن آپ جانتے ہیں جیسے ہی جو بائیڈن اقتدار میں آیا جو بائیڈن کی نئی حکومت نے کنٹول سنبھالا امریکہ نے اپنے تیور بدلنا شروع کر دیئے طالبان کے خلاب بیانات آنا شروع ہو گئے طالبان کو کہا گیا کہ وہ حملے کرتے ہیں وہ دوہا ایکریمنٹ کو وائلیٹ کر چکے ہیں لہٰذا امریکہ اپنی فوجیں امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نہیں نکالے گا اور نیٹو بھی متضاد بیانات دیتا رہا ہے افغان طالبان کا جو اس پر رد عمل ہے جو اس پر رسپونس ہے وہ تحمل والا دیکھنے میں آیا ہے افغان طالبان نے بار بار اعلامیاں جاری کر کے اپنا موقف بتایا ہے کہ ہم امریکہ پر نیٹو پر یکم مئی دوہزار اکیس سے پہلے کوئی حملہ نہیں کریں گے اور ہم امریکہ سے اور نیٹو سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی متضاد بیانات نہیں دیں گے اور اپنی فوجیوں کو افغانستان سے ضرور نکالیں گے ماسکو کے اندر کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی اور اب استمبول کے اندر جو افغانستان کے حوالے سے سمٹ ہونے جا رہی ہیں اس میں بھی یہی معاملہ ڈسکس ہوں گے اور جو ہرٹ آف ایشیا کے نام سے کل سے جو ایک بڑی کانفرنس شروع ہے جس میں پچاس ملکوں کے مندوبین اور نمائند شریک ہیں تاجکستان کے اندر دوشنبے کے اندر اس میں بھی یہی بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ افغانستان کا فوجی سلوشن نہیں ہے اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے بلکہ پولٹیکل سیٹلمنٹ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے پارہ نصفی کام پاکستان افغانستان کے اندر مرکزی رول پلے کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے حوالے سے ہنی فتمن نے بھی ملکات کی ہے اور اسی طرح سے ترکی کے وزیر خارجہ تشاوش اوغلے نے بھی ملکات کی ہے اور دیگر ممارک جو مندوبین ہیں یا ہم منصب ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ کے انہوں نے بھی ملکات نہیں کی ہیں پاکستان کوشش کر رہا ہے بلکہ کل پاکستان کے جانب سے بیان بھی سامنے آئے ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکلنا چاہیے نیٹو فوجیوں کو نکلنا چاہیے ایکریمنٹ جب تک بورا نہیں ہوگا تب تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے اسے پہلے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ دراصل امریکی کو نیٹو کو اپنی فوجیں نکالنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے صرف اور صرف ایک بات کا مسئلہ ہے کہ افغان طالبان جمہوریت کو قبول کر لیں اپنی شریع اسلامی حکومت بحال نہ کریں افغان طالبان اس پر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اسلامی حکومت شریع حکومت کے علاوہ ہم کسی دوسرے جو سیاسی نظام ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں نہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں نہ ہی ہم ڈیکٹیٹرشپ کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی اور چیز کو مانتے ہیں بھالا ناسو کام افغان طالبان کا یہ جو موقف ہے اسے پوری دنیا کے اندر مسلمان بالخصوص سراہ رہے ہیں مسلمانوں کے جانب سے اس موقف کی تائید کی جا رہی ہے مسلمانوں کے جانب سے اس موقف کو سراہا جا رہا ہے اور یقینا یہ اچھی بات ہے افغان طالبان نے بیس سال قربانیاں دی ہیں ان بیس سال کی قربانیوں کے بعد چد و جہد کے بعد اگر انہیں ازادی ملتی ہے اور ایک آئیڈیل اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو یقینا یہ افغانستان کے ان لاکھوں شہداء کے روحوں کے لئے تسکین کا باعث ہوگی جنہوں نے اپنی جانے محض اس لیے قربان کی تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین ہو اور اللہ کے دین کی سر بلندی ہو پہلے ناظرین کام اب بات کر لیتے ہیں دوسرے ٹاپک پر جس میں ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ چائنہ اور ایران کے درمیان جو چار سو ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے اور بھارت کو کیا نقصانات ہوں گے آپ جانتے ہیں ناظرین کام چینی وزیر خارجہ نے دورہ کیا تھا پہلے مرحلے میں وہ سعودی عرب پہنچے ولی آہد محمد بن سلمان سے رابطہ کیا اور اسی طرح سے پھر اگلے مرحلے میں وہ ترکی بھی گئے اور پھر وہ ایران پہنچے اور پھر وہ یو اے کی وزیر پر بھی گئے تو اب تک کہ ان چار ملکوں کا دورہ سامنے آ چکے ہیں ایران کی اندر چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کا ایگریمنٹ کیے ہیں بدلے میں ایران اپنے پیٹول کے کوئیں ایک رپورٹ کے مطابق وہ فراہم کرے گا چائنہ کو اور چائنہ اپنی پیٹول کی ضروریات ہے وہ ایران سے حاصل کرے گا اور ساتھ ساتھ چائنہ بڑے بیمانے پر تعمیراتی کام کرے گا روڈ بنا کر دے گا ریلوی لائنیں بچھائے گا یہاں تک کہ ناظر کام جو ایران کی چابہار پورٹ ہے جسے پاکستان کی گوادر پورٹ سے کمپیر کے جاتا رہا اور بھارت کی خواہش رہی کہ چابہار پورٹ ایکٹیو ہو فعال ہو اور پاکستان کی گوادر پورٹ کام نہ کر سکے اس پورٹ کا بھی جو ایک طرح سے کنٹول ہے وہ چائنہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پچیس سال تک کا ایک رپورٹ کے مطابق یہ ایکریمنٹ ہوئے ہے جس میں پچیس سال کے اندر ایران کے اندر یہ سرمایہ کاری ہوگی اور بدلے میں ایران پیٹول فراہم کرے گا یقیناً امریکہ کو اس ایکریمنٹ سے تکلیف ہے اور امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران اور چائنہ کے خلاف پابندیاں لگائے گا اور امریکی صدر جو بائیڈن اعلان کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت اس ایکریمنٹ کو پورا نہیں ہونا چاہیے اور امریکی اور یورپی مالک مشترکہ طور پر چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف جو منصوبہ ہے چائنہ کا اس کے مقابلے کا منصوبہ لانچ کریں گے تاکہ دنیا کے مختلف مالک جو چین کے بارے دستی میں جا رہے ہیں چین کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو چائنہ کی طرف جانے سے روکا جائے اور چائنہ کا دنیا کے اندر غلبہ یہ اثر و رسوخ نہ ہونے پائے بھارہ نازوی کام امریکہ یہ پروجیکٹ کب لانچ کرتا ہے اس کی تو کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور جورپ خود معاشی طور پر دیوالیا ہو رہے ہیں ان کے پار معاشی طور پر کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کنگال ہو چکے ہیں اپنے ملکوں کے اندر ان کے ہاں پر روزگاری غربتیں چوری ڈکیٹی عام ہو چکی ہیں لیکن بھارہ نازوی کام چائنہ اور ایران کے اس ایکریمنٹ سے پاکستان کو کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے ایک تو پاکستان کے لیے جو چابہار پورٹ خطرہ بن رہی تھی وہ اب کسی طرح سے خطرہ نہیں بنے گی کیونکہ چائنہ گوادر پورٹ کے اندر بھی ہے اور چابہار پورٹ کے اندر بھی ہے تو چائنہ نہیں چاہے گا کہ چابہار پورٹ زیادہ فعل ہو اور گوادر پورٹ فعل نہ ہو اور ویسے بھی دیکھا جائے تو فیزیکلی پاکستان کی گوادر پورٹ چائنہ کی جو ایران کی چابہار پورٹ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ فعل ہے تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے خطرہ بننے کا جو خدشہ تھا وہ کم ہو کر رہ جائے گا اور اسی طرح سے جو چابہار پورٹ ہے اس کو پاکستان کے گوادر پورٹ کے ساتھ چائنہ لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سی پیک کے اوپر حملوں کا جو خدشہ تھا کہ بھارت چابہار پورٹ کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے گوادر پورٹ پر حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا پاکستان کے سی پیک منصوبے کو کمزور کرنے کی دعوت دے رہا تھا یا دھمکیاں دے رہا تھا اب وہ خطرات بھی کم ہو گئے ہیں چائنہ نے ایران کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت ہے اگر ایران کی سرزمین استعمال کر کے ہمارے سی پیک منصوبے کو ٹارگٹ کرے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے تو یوں ناظری کام بھارت کی دھمکیاں اور خطرات بھی کم ہو گئے ہیں وہ بھارت ہے جو کلبوشن یادیو کی شکل میں ایران کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کرواتا رہا تو پاکستان کو ایک طرح سے اس سے بھی کامیابی مل گئی ہے اب وہ بھارت کو چابہار پورٹ سے نکال دیا گیا ہے ایران سے نکال دیا گیا ہے اور ایران کے اندر سے جو پاکستان پر حملوں کا خدشہ تھا وہ بھی کسی حد تک کم ہو کر رہ گئے ہیں اور پاکستان کو یقین دہانی ہو چکی ہے کہ ایران کے سرزمین سے پاکستان پر حملے نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان کو بنیادی طور پر بڑے فائدے ملے ہیں اور مستقبل میں اس کے اور بھی سمراتیں اور بھی فائدے سامنے آئیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے بھارت کو اس سے بہت پریشانی ہے بھارت کو ایک تو جاوہر پورٹ سے نکال دیا گیا ہے دوسرا بھارت کا جو خواب تھا سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کا ایران کی سرزمین سے وہ خواب بھی ادھورہ رہ گیا ہے اور اسی طرح سے پاکستان اور چائنہ اپنے سی پیک منصوبے کو گواد رپورٹ کو ایکٹیو کر چکے ہیں تو اس سے بھارت کو کافی پریشانی ہے یہی وجہ ہے ناظرکام بھارتی میڈیا مسلسل ایران اور چین کے درمیان ہونے والے اس ایگریمنٹ پر نہ صرف چائنہ اور ایران کو کوس رہا ہے بلکہ پاکستان کو بھی اس سے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیے جا رہا ہے بھارت ناظرکام آنے والے دنوں میں اس کے سمرات دونوں ملکوں کو پہنچیں گے لیکن دوسری طرف جو ایران کے اندر کی سیچویشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر عوام احتجاج کر رہے ہیں کہ ایران کو فروخت کر دیا گیا ہے چائنہ کے ہاتھوں ناظرکام ایک رائے دنیا کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ چائنہ جدید دنیا کے اندر بڑا سپر پاور ملک بنتے جا رہا ہے اور چائنہ جن جن ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ ایک طرح سے ملکیں چائنہ کے ہاتھوں غلام بن رہے ہیں آواز نہیں اٹھا سکتے بات نہیں کر سکتے یہ ایک رائے موجود ہے لیکن اگر ملکیں مختلف ملکیں اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہ کریں اور مساوی طور پر ایکریمنٹ کریں تو یقیناً اس میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ماضی کے اندر یہ ایکریمنٹ رشیہ امریکہ اور اسی طرح سے یورپی ملک کرتے رہے ہیں اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کیا دوستی ہو رہی ہے ناظرین کام چائنہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں چائنہ سعودی عرب کے اندر بھی بھاری سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں اور ایراک کے اندر بھی سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یو اے کے اندر اب چائنہ نے ویکسین بنانے کے لیے یو اے سے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم اپنا پلانٹ لگا رہے ہیں یہاں متحدہ امارات کے اندر کرونا ویکسین بنائی جائے گی تو گلف کے اندر میڈل ایس کے اندر چائنہ کی بھاری انویسمنٹ ہے تو چائنہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران یا سعودی عرب کی لڑائی ہو جائے سعودی عرب ایران پر حملے کر دے یا ایران سعودی عرب پر حملے کر دے وہاں چار سو عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے چائنہ کی ایران کے اندر اور اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر بھی عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور ایران ایران کے بعد جو چائنہ ہے اپنی پیٹول ضروریات وہ سعودی عرب سے پوری کر رہا ہے یہاں تک کہ پہلے سب سے زیادہ پیٹول امریکہ اور بھارت سعودی عرب سے خریدتے تھے اب سب سے زیادہ پیٹول سعودی عرب چائنہ کو فراہم کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی ان کے درمیان صلاح ہوگی ان کے درمیان دوستی کروانے کے لیے چائنہ متحرک ہو چکے ہیں چینی وزیر خارجہ نے ولی آہد محمد بن سلمان سے چار پانچ روز پہلے جو ریاض کے اندر ملاقات کی ہے نیوم کے اندر بنیادی طور پر جو ملاقات ہوئی ہے اس کا مقصد اور حدف بھی یہی تھا ناظرین کام میڈل ایز کے اندر دشمنیاں ختم ہونی چاہیئے دوستیاں شروع ہونی چاہیئے یہ تمام لوگوں کا یہی مطمئن نظر ہے لیکن یہاں پر ایران کو سمجھانا ہوگا کہ وہ اپنی پروکسی وار ختم کرے چاہے وہ شام کے اندر ہو چاہے وہ عراق کے اندر ہو چاہے وہ لبنان کے اندر ہو چاہے وہ یمن کے اندر ہو چاہے وہ لیبیا کے اندر ہو سعودیرہ پر جو حوسیوں کے ذریعے سے حملے ہیں یہ بھی بند ہونے چاہیئے ورنہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے یا ایکریمنٹس یا دوستی نہیں ہو سکتی ہے اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ کیا واقعی ایران چائنہ کی بات مانے گا پروکسی وار ختم کرے گا اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران کے اندر موجودہ نظام حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے بھی خاموش مہم جاری ہے جس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے بارہ نظری کام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ٹیوٹر اکاؤنٹ سنیں میرے آگے خلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیش خلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنہیں اجازت دیچئے اللہ حافظ موسیقی